آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ریسنٹلی ہم لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہمارے ہوسٹل میں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارا ہوسٹل کس طرح سے بنا ہوا ہے تو مین گیٹ ہے اس کے بعد نا ڈیفرنٹ ویلاز بنے ہوئے ہیں ٹوٹل کوئی ایٹ یا نائن ویلاز ہوں گے ہم سیکنڈ ویلاز میں اپر پورشن میں رہتے ہیں تو دو روم ہیں اوپر ایک روم میں میں اور میری فرنڈ رہتے ہیں اور دوسرے روم میں چار فرنڈز ہیں وہ رہتی ہیں تو وہ ایک ہی سیٹی سے ہیں تو وہ اسی روم میں رہتے ہیں تو ہوا کچھ ہوں لاسٹ منت ہمارے اگزیمز چل رہے تھے تو ایک دن تھا کہ رات کے ٹائم ہمارے ساتھ والے روم کی ایک لڑکی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا آئیشہ نام ہے اس کا تو وہ رات کے ٹائم سو رہی تھی دو بجے کا وقت تھا اس کی آنکھ کھلی اور اس کو اس طرح سے فیل ہوا کہ جیسے کسی نے اس کا ہاتھ ٹائٹلی پکڑا ہوا ہے اور وہ چھوڑانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن چھوڑ نہیں رہا کوئی تو وہ کہتی ہے کہ اس نے صورتیں پڑھنا سٹارٹ کر دیں اور پھر بھی وہ چیز اس کو اس طرح فیل ہوا کہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہی وہ چیز اور وہ کہتی ہے کہ اس نے اپنے موں سے چادر ہٹائی اور دیکھا تو اس کو اس طرح لگا کہ جیسے کوئی گلیک سی چیز اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں صورتیں پڑھتی رہی میں نے دوبارہ موں پر چادر ڈال لی اور دو منٹ کے بعد دیکھا اس نے تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ وہ اٹھ کر رونا سٹارٹ ہو گئی اس کی ساتھ والی جو فرنڈز تھیں وہ اٹھیں انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوئے کیوں رو رہی ہو تو اس نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہوئے میرے ساتھ ہم بھی ساتھ والے روم میں تھے تو ہم بھی آوازوں کی وجہ سے اٹھ گئے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا مجر ہے تو انہوں نے سارا بتایا ہمیں اور ہم بہت خوف زدہ ہو گئے اور اس لڑکی کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کے ایکٹیوٹیز ہو چکی تھیں ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم اگلی صبح آ جائیں گے وارڈن کے پاس اس سے پوچھیں گے کہ آخر یہ کیا معاملات ہیں تو اگلے دن ہم پیپر دینے کے بعد وارڈن کے پاس گئے سب لوگ مل کر ہم نے اس سے پوچھا اور سارا بتایا کہ رات اس طرح ہوا اور پہلے بھی اس طرح سے پریزن شو ہوئی ہے یہ وہ تو اس وارڈن نے بتایا کہ یہ ہوسٹل پہلے ایک ریسٹ ہاؤس تھا کئی سال پہلے لیکن کوئی آتا نہیں تھا یہاں پہ تو یہ بند ہو گیا تھا پھر کئی سالوں کے بعد اس کو اوپن کیا اور ہوسٹل بنا دیا گیا تو تب سے یہ چیزیں یہاں پہ ہیں انہوں نے بتایا کہ جب سے یہ ہوسٹل بنائنا تب سے ہی یہ چیزیں یہاں پہ ہیں اور ان کے ساتھ بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے ہو چکی ہیں ایکٹیوٹیز ہو چکی ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کو تو بقاعدہ یہ محسوس ہوا کہ جیسے ان کے روم کو کوئی اوپن کر کے آیا ہے اور اس کے بعد واپس کے روم کو بند کر کے ان کو اتنا تک فیل ہوا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہر سکس منت کے بعد اپنی پریزنس شو کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بیسے یہ چیزیں آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی جب تک آپ ان کو کچھ کہونا اور وہ کہتی ہیں کہ اب بھی ریسنٹلی انہیں یہ لگتا ہے کہ کسی نے ان چیزوں کو چھیڑا ہے یعنی لڑکیاں کوئی تعویز وغیرہ لے کے آئی ہیں تو جن سے ان کو تکلیف پہنچی ہے اور وہ اس طرح اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں یہ سب سننے کے بعد ہم لوگ بہت خوف زدہ ہو گئے اور ہم لوگوں نے پھر یہی سب لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اس ہوسٹل میں نہیں رہیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اسی ہفتے ہی اپنا ہوسٹل چینج کر لیا